نوم والقلم وما يسکون مارنے کے لئے وارسک میں پیغام طالبین نے پوری ستھانے میں شکایت درج کرائی امی کار اور لاری کے ماں بے انتصادوں مارٹ مسافر زخمی ہو گئے ممدانے پارلیمنٹ واسمبلی رہ سکتے ہیں وکیل پانچ سو سے زیادہ سیاسی لیڈروں کو بار کونسل آف انڈیا کا نوٹس کشمیر میں پیلٹگن سے نابی نہ ہونے والی انشاکی میٹرک کے انتحانات میں کامیابی آر ایس سٹالنگ کے نام پر بچوں کے ذہن و دماغ کو پراغندہ کر رہی ہے ممتہ بنرجی کا بیان آر انڈیا مسلم پر سندہ بورڈ کا نوٹہ گیارہ فروری حیدر آباد میں اجلا سے عام ہوگا ہنکار ریلی میں بولے کنیار بی جے پی واشن مشین ہے انظامات کو دھو دیتی ہے نجیب کے بعد اب جواہنلال لہروز یونیورسٹی سے ایک اور طالبین لاپتہ سویزن لینڈ میں شدید برف باری تیرہ ہزار سیح محصور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کیچڑ کے سیلاب کے باعث تیرہ افراد ہلا قصور میں اکنسن زینب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مظاہروں میں دو افراد جان بہا رضی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کی تازہ تریل خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے خبر میں آگئے اسے ہندو جاگرن ویدی کے سورتکل علاقے کا معاون سنچالک بھرت راج پر کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے تلواروں سے حملے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح جھوٹی قبریں سوشل میڈیا میں پھیلا کر کشید کی پھیلائے جانے کی ناکام کوشش ایک بار پھر پولیس نے ناکام بنا دی ہے اطلاع کی مطابق نسکورہ تنظیم کا سنچالک بھرت راج پولیس تھانے میں شکایت درج کرائی تھی کہ پودوں کے پیچھے چھپے چار افراد نے اس پر تلواروں سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ اپنے بائیک سے اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا اور وہ بائیک وہی پر چھوڑ کر جان بچانے میں کامیاب ہوا شکایت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس کمیشنر اور دیگر پولیس اہلکاروں نے جب اس گھنڈے کے بتائے ہوئے جگہ پر گئے اور تحقیقات کی تو شکایت میں درج تفصیلات اور جائے واردات پر موجود حالات میں فرق دیکھ کر اسے ایک منگھڑت کہانی تسلیم کر لیا گیا ہے حملہ آوروں کی شناخت بھرت کی جانب سے بتائے گئی تھی کہ جبکہ اندھیرے میں جھاڑیوں میں موجود حملہ آوروں کی شناخت بہت ہی مشکل تھی اور جس گھر میں بچ کر جان بچانے کی بات کہی تھی وہاں کسی کے نہ ہونے کی بات کہی تھی مگر وہاں گھر میں افراد کی ہونے کی بھی تلا پولیس کمیشنر ہے درج کے جانے کے امکانات ہیں ایک اور خبر مہنور سے روایت حریف قوموں سے تعلق رکھنے والے طالبہ اور طالب علم کی تصویر سوشل میڈیا میں وائرل کرنے کے بعد حمزہ کینیا نامی نوجوان ہندو لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اس سے سبق سکانے کی ضرورت ہے جیسے متناظر میسیجز فارورٹ کیے جانے پر ایک طالب علم کی جانب سے پولیس تھانے میں معاملہ درج کرا جانے کے خبر سیدھی بات کو موصول ہوئی ہے اطلاع کے مطابق برکے تھانے میں درج شکایت کے مطابق طلبہ تنظیم کے دو طالب علم ٹرین میں قریب بیٹھ کر تصویر کشی کرنے کے بعد اس تصویر کو از با قد فیس بک میں شیئر کیا تھا اور یہ سفر داونگلے میں منقضہ ایک پروگرام میں شرکت کیلئے کیا جا رہا تھا مگر کچھ ہندو تنظیم کے کارکنان نے اس تصویر کا غلط مطلب نکال کر ایک مسلم نوجوان ہندو لڑکیوں کے ساتھ لگاتار نظر آ رہا ہے یہ جہاں بھی ملے اس کو سبق سکایا جائے جسے تفسیرے کے ساتھ سوشل میڈیا میں شیئر کیا جا رہا ہے حمزہ کینے نے وائرل پوشٹ لے کر برکے کے سائبر کرام برانچ میں معاملہ درج کرایا ہے ایک اور خبر منجیشور سے یہاں شہر میں پتی کے خطیب نامی علاقے میں پیش آیا ایک صدق حادثے میں آٹھ افراد کے زخمے ہونے کے خبر موصل ہوئی ہے اطلاع کے مطابق کے حادثہ وومنی کار اور بیک کے مابین کلسو میں پیش آیا وومنی میں سوار آٹھ افراد زخمے ہو گئے جن کی شناخ کرشنا بھٹ ویدانتی گنپتی بھٹ گوبال کرشنا جیاشری سندیش لکشمی اور وسمیہ کی حیصے سے کر لی گئی ہے ان تماموں کو کاسربور کے اسپیدار میں داخل کرا گیا ہے جبکہ تمام کا تعلق آنند پور سے بتایا جا رہا ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور خبر نئی دہلی سے کیا قانون بنانے والے لیڈران وقالت کر سکتے ہیں جلد ہی اس سلسلے میں بار کونسل آف انڈیا کے ذرے ماہرین کی ایک کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے تحت کمیٹی نے ایسے پانسو سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ یمیلے اور یل ایل سی کو نوٹس بھیجا ہے سواب ایک ہفتے میں دینا ہوگا نوٹس کو لے کر آخر سماعت 22 جنور ایک ہوگی ماہرین کی کمیٹی کے چیئرمن موکل مرن کمار مشرا نے نیوزی ایٹین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان لیڈروں کو اس لئے نوٹس بھیجا جائے گا تاکہ اگر بار کونسل آف انڈیا ان کا اندراج رد کرتی ہے تو بعد میں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ انصاف کے پرنسپلز کے خلاف اور سیکھی کی گئی ہے کپنسبل ابھیشک منو سنگوی کمیٹی کے مطابق لیڈروں کا وقالت کرنا مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ ہے کمیٹی کے مطابق ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی کا وقالت کرنا ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 14 اور 15 کی خلاف عرضی ہے گوشتہ ماہ 21 دسمبر کو بار کونسل آف انڈیا نے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی تھی اب خبر سری نگر سے ہے جنوبی کشمیر کے زلاش شوپیاں میں سال دوہزار سولہ میں حسن مجاہدین کے معروف کمانڈر برحان مظفروانی کی حلاکت کے بعد بھڑک اٹنے والی طویل احتجاجی مظاہروں کی لہر کے دوران سیکریٹی فورسز کے ہاتھوں پلٹ گن کی استعمال سے مکمل طور پر نابینہ ہو جانے والی انشاء مشتاق نے میٹرک یعنی دسوی کے امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی ہے انشاء کی کامیابی سے وادی بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کشمیر کے بیشتر سوشیل میڈیا سارفین نے اپنے سوشیل میڈیا تحریروں میں انشاء کو مبارک بادی پیش کی ہے ریاست کے سابق وزیرعالہ عمر عبداللہ خوریت کانفرنس آئین چیئرمن میر وائز مولوی عمر فاروق نے مایکرو بلاغنگ کی ویب سائٹ و ٹیوٹر پر اپنے مختصر تحریروں میں انشاء مشتاق کو مبارک بادی دی انشاء کو اس وقت پلٹ بندوق سے مکمل طور پر نابینہ کیا گیا تھا جب وہ اپنے مکان کی کھڑکی سے احتجاجی مظاہروں کو دیکھ رہی تھی انشاء کے والد مشتاق آمد لون نے ایک مقام روزنامے کو بتایا کہ انہیں اپنی بیٹی کی میٹرک میں کامیابی سے بے انتہا خوشی ہوئے انہوں نے کہا کہ امتیانی نتائج انشاء کو مزید تعلیم حاصل کرنے کا حوصلہ آتا کریں گی ایک اور خبر کلکتہ سے مغربی بنگال کی وزیر وزیرالہ ممتہ بنرجی نے آج شمالی بنگال کے علی پور دعور زلہ میں بی جے پی کی شدید تنقید کرتے پہ کہا کہ اس سیاسی جماعت کی بنیات جھوٹ پر اور جھوٹ کے ذریعے اپنے دائرے کار کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہی ہے علی پور زلہ جسے گوشتہ سال ہی بنایا گیا ہے کے لئے آج وزیرالہ نے آج نئی کمپلیکس امارت دعورس کرنے کا افتتاح کیا یہاں زلے کے بیشتر دفاتر ہوں گے وزیرالہ ممتہ بنرجی نے آر ایس ایس پر تعلیم کو زافرانی کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس تعلیم کے نام پر بچوں کی ذہن و دماغ کو پراغندہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بنگال میں زافرانی ایجنڈا نہیں چلے گا وزیرالہ نے کہا کہ بنگال ہمیشہ سے سیکلرزم روایت کا امین رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا وزیرالہ ممتہ بنرجی نے کہا کہ بی جی پی کی قیادت والی مرکزی حکومت بنگال کے ساتھ سوتیلا سوگو کر رہی ہے اور اس کی وجہ مرکزی فرن صحیح وقت میں نہیں مل رہا ہے وزیرالہ نے بنگال کو کئی سال پیچھے کرنے کے لیے سی پی ایم کی قیادت والی سابقہ بایا محض حکومت کو مورد انظام تہراتے میں کہا کہ سی پی ایم کی چوتی سالہ دونے حکومت میں بنگال کی ترقیق کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی حیدر آباد مولانا محمد رحیم الدین انصاری رکن آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ و کنویلن اجلاس عام آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کا چھبیسوہ اجلاس عام نو تا گیارہ فروری حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی صدارت میں حیدر آباد میں وویسی اسپتال کنچن باغ میں مناقض ہوگا اور گیارہ فروری بروزی توار بورڈ کا جلس عام زیر نگرانی بیر سٹر اسددین اویسی یمپی دلسلام گران میں ہوگا بورڈ کے اجلاس سے قبل مجلس استقبالیہ کی جانب سے مسلمانوں کو موجودہ فرقہ پرست حکومت کی ریشہ دوانیوں سے واقع کرانے اور طلاق سلاسہ پر موجودہ حکومت کی مجووزہ بلکے خلاف شریعت مقاس سے واقع کرانے اور امت مسلمی کا شعور بیدار کرنے کے لیے تلنگانہ کی مختلف ازلہ میں اجلاس عام منقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا محبوب نگر کریم نگر نظام آباد اور عادل آباد میں عجم الشان جلسے تحفظ شریعت و اسلہ معاشرہ بسدارت بیر سٹر اسددین اویسی منقض کیے گئے جس میں لاکھوں مسلمانوں نے حصہ لیا اسددین اویسی نے خاص طور پر طلاق سلاسہ کی مزمرات اور حامیوں پر روشن ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ بل خواتین کی تحفظ کے حق میں نہیں بلکہ ان کے لیے مزید مشکلات اور دشواریوں کا سبب بن سکتا ہے اب خبر نئی دہلی سے جواحلال نہری انورسٹی طلبہ یونین یعنی جی این یویسی ایو کے سابق صدر کنیہ کمان نے بھارتی یا جنتہ پارٹی کو واشنگ مشن بتاتے ہوئے منگل کو کہا کہ یہ پارٹی اپنے رہنماؤں کے مجرمانہ الزامات کو دھو دیتی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ بی جی پی اور آرسس رہنماؤں کو تشدد اور نفرت پھیلانے کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ان کے جال میں نفح سے دہلی میکل یوہنکار ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کنیہ کمان نے کہا لوگ سببہ میں بی جی پی کے ایسے کئی یمپی ہیں جن کے خلاف کیس چل رہے ہیں بی جی پی کوئی پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک واشنگ مشن ہے جو اپنے رہنماؤں کے خلاف آئید مجرمانہ الزامات کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے دہلی میکل یوہنکار ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کنیہ کمان نے کہا لوگ سببہ میں بی جی پی کے ایسے کئی یمپی ہیں جن کے خلاف کیس چل رہے ہیں اب خبر نئی دہلی سے نجیب احمد کے بعد اب جواللہ نہروی انورسٹی سے یک اور طالبیم لاپتہ ہو گیا ہے لاپتہ طالبیم کی شناخت مکل جین کی نام سکھی گئی ہے وہ رشتہ دو دن سے لاپتہ ہے پولیس کے مطابق غازی آباد کا رہنے والا مکل جین جی این یو میں اسکول آف لائف سائنس کا طالبیم تھا وہ پیر کو جی این یو آنے کے بعد سے ہی غائب ہے مکل کے اہل خانہ نے وصند کن جتھانے میں گمشکی کی شکایت درج کرائی ہے پولیس اور جی این یو انتظامیہ کے مدد سے انورسٹی کیمپس میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی انکوائری کرائی گئی ہے جس میں مکل پیر کو کیمپس کے مشرقی دروازے سے دو پہر بار ساڑھے بارہ بجی نکلتی دکھائے دے رہا ہے اس کے موبیل فون اور سامان کو برامت کر لیا گیا ہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے اب خبر سوزر لینڈ سے سوزر لینڈ کے معروف پہاڑی سلسلے الپائن کی سیاحتی مقام زرمات میں شدید برفباری کے بائیس تیرہ ہزار سیاح محصور ہو کر رہ گئے ہیں یوروکہ سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ اے پلیس سیاحوں کی جنت تصور کیا جاتا ہے یہ آٹھ ملکوں سے گزرتا ہے اور یہاں سال کے تمام مہینے دنیا پھر سے سیاح آتی ہی رہتے ہیں تاہم یہ پہاڑی سلسلہ ان دنوں شدید برفباری کی زد میں ہے سوزر لینڈ کے اہم سیاحتی مرکز زرمات میں ہزاروں سیاح پھلس کر رہ گئے ہیں زرمات کے اس کی اسٹیشن کی سروراہ جینین امیش کا کہنا ہے کہ شدید برفباری کی وجہ سے مرکزی شہرہ تین روز سے بند ہے جبکہ ٹرین کا ٹریک بھی گوشتہ رات سے بند ہے جس کی وجہ سے اطراف کے جہاد کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے علاقے میں تیرہ آزہ سے زائی سیاح پھسے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ علاقے میں سیاح محصول ہونے کے باوجود محفوظ ہیں شدید برفباری کی وجہ سے جگے جگے برفانی تودے گر رہے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش قطرناک ہو سکتی ہے اس لیے برفباری تھمنے یا کم ہونے کا انتظار کیا جائے اب خبر واشنگٹن سے امریکی ریاست جنوبی کیلی فورنیا میں شدید بارش کے بعد سیلاب اور کمر تک وونچے کیچڑ کے رہلے کے سبب کم از کم تیرہ افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ دیڑسوں سے زائد افراد کو اسپیتال پہنچایا گیا ہے اسپیتال پہنچایا جانے والے افراد میں سے کم از کم بیس افراد کو طوفان کے باعث زخم آئے ہیں جبکہ چار کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے سینٹا باربرا کے مشرقی رومیرو کینسون میں کم از کم تین سو افراد پھنسے ہوئے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں کا منظر پہلی جنگ احسین کے کسی میدان کا سما پیش کرتا ہے حکام کا کہنا ہے کہ کیچڑ کا سیلاب اسی علاقے میں آیا ہے جہاں گوشتہ مہ جنگل کے آگ سے تباہی ہوئی تھی سیلاب اور کیچڑ کے سبب ساحلی رائل لائن تقریباً پچاس کلومیٹر در بند ہے یہ امرجنسی سرویسز کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ابھی کوئی سراغ نہیں ہے اور یہ کے حلاقتوں میں اضافے کا بھی خشا ہے ہزاروں لوگ سیلاب سے بچنے کے لئے محفوظ مقام کی طرف بھاگے ہیں جبکہ پچاس سے زیادہ امدادی کاروائیاں عمل میں لائی جا چکی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ان گھروں کو ہوا ہے جو خالی کرائے جانے والے زون میں نہیں آتے تھے اب خبر پاکستان سے پاکستان کے خصور علاقے میں مبینہ زیادتی کے بعد قتل کی گئی کمسن زینب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے پاکستان عوام تحریک کی سربراہ ڈاکٹر تاہل قادری نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کمسن بچی کے لرزا قیز قتل کے خلاف پورا شہر سراپہ احتجاج بنا ہوا ہے جگہ جگہ مظاہرے عوام گیٹ توڑ کر ڈی سی آپ اس میں داخل ہو گئے فائرنگ سے دو شخص جانبہ ہو جبکہ دو زخمیں ہو گئے ہیں انتظامہ کے خلاف سخت نارے بازی بھی کی گئی شہریوں کا موقع ہے کہ شہر میں ایک سال کے دوران گیارہ کمسن بچیوں کو اگوا کے بعد قتل کر دیا گیا لیکن پولیس تاحال یہ بھی ملزم کو گریبتار نہیں کر سکی ہے کمسن بچی زینب کے والدیں پاکستان پہنچ گئے ہیں اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے زینب کے والد کا کہنا تھا کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان اور عالمی چیف پاکستان اس واقعے کا سوموٹو نوٹس لیں جبکہ والدہ غم سے نیڈال ہونی کی وجہ سے میڈیا سے بات کرنے سے خاصی رہی اور صرف اتنا ہی کہہ پائیں کہ اب میرے پاس میری زینب نہیں رہی تو کیا میں بات کروں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ نے افسوسناک واقعے کا نوٹس لے لیا چیف جسٹس نے سیشن جج قصور اور پولیس سے واقعے کی فوری طور پر ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے وزیر قانون پنجاب ورانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ملزم کو آئندہ چند گنڈوں میں گرفتار کر لیا جائے گا پولیس کے بیان کے مطابق قصور کے علاقے روڈ کورٹ کی رہائشی سات سالہ بچی پانچ جنوری کو ٹوشن جاتے ہوئے اگواہ ہوئی تھی اور چار دن بعد اس کی لاش کشمیر چوکے قریب واقعے ایک کچھرا کنڈی سے برامد ہوئی پولیس کے مطابق بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا تھا ڈی پیو قصور ظلوے قار احمد نے بتایا کہ شہر میں لگی سی سی ٹی وی کیمروں کے مدد سے تفتیش جاری ہے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر زیادتی کے بعد قتل ہونے والی آٹھویں بچی ہے اور زیادتی کا شکار بچیوں کے ڈی این اے سے ایک ہی نمونہ ملا ہے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین نے اس واقعے کی پرزور مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو فوری گریفتار کرنے کیا جائے اور قیفر کردار تک پہنچایا جائے ناظرین اتھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ